آنے بیٹے سے کہا بیٹے ہمجھ میں شریف چلیں گے بیٹے نے کہا ماں چھوڑو نہ اور خرچہ ہو جگہ نہیں بیٹا ہم چلیں گے کچھ پیسے کسی سے قرض نے لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں بارہال کافلہ جا رہا تھا دونوں ماں بیٹے کافلے میں شریف ہو گئے کافلے میں شریف ہوئے وہاں رہی اب پہلے جاتی تھی تو بات الگ تھی آج جاتی ہے تو خود کے کھانے کے مسائل ہیں لنگر پہ گزارا ہوتا ہے کل خود انگر کرتے تھے آج جنگر پہ گزارا ہوتا ہے تو چونکہ جب انسان یہ سب چیز دیکھتے ہیں تو دل ٹوٹا ہے اور جب ٹوٹے ہوئے دل سے پریاد نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں دانتتے پرواز مگر رکھتی ہے ٹوٹے ہوئے دل سے صدائیں نکل رہی تھی گزری ماضی کے دن یاد آ رہے تھے کہاں پہلے گریبوں کو بھیگ دیتے تھے اتنا نواز دیتے تھے اتنا آتا کرتے تھے اور آج تو خود کے مسائل ہیں روتی جاتی ہے غریب نواز سے ارضیاں لگائی جاتی ہے روتی جاتی ہے غریب نواز سے بھیگ مانگتی جاتی ہے تو بچہ بچہ کی نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اللہ ہو اپر ادھر بانگ رہی ہے مانگ رہی ہے رو رہی ہے گڑ گڑا رہی ہے یاد رکھنا میں نے مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی آستانے پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے وہ میرے خاجہ کے چوکٹ ہے میں نے لوگوں کو روتے وہاں بہت دیکھا ہے اور پتا نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا پیار مل رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے زیادہ شکستیں مل رہی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم روتے ہیں تو کوئی اپنی آستین سے آسووں کو خشک کر رہا ہے اللہ وہ رو رہی تھی مانگ رہی تھی گڑ گڑا رہی تھی یقین تھا اور عورتوں کو یقین مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے چھٹی شبائی اور وہ بھی گزر گئی اور اس کے بعد قافلے پھر واپس لوٹنے لگے پھر چھٹنے لگے اب ادھر بھی وہ بیوہ خاتور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چلو آخری الگتائی حاضری دے دیتے ہیں اب تو گربت اتنی ہے کہ پتہ نہیں کب آنا نصیب ہوگا یہ زندگی میں اب آ بھی نہ سکیں گے روھتے ہوئے آنسو ڈپٹے سے پوچھتے ہوئے قریب نواز کو الویدہ کہا اور چلتے چلتے جب بڑی سامنے ایک نورانی چیرے والا فقیر مر میں تلویش آیا اور اس نے گول سا بڑا پتھر اس کی جھولی میں ڈال دیا عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے پتھر نہ دیکھا اجمیر مقدس کی خیرات سمجھ کر ڈپٹا لیا اور سینے سے لگا لیا جوان بیٹے نے بھی بگڑے ہوئے بیٹے نے بھی دیکھا کہ ماں کی جھولی میں کسی فقیر نے پتھر ڈالا ہے اور ماں نے اس کو لے لیا لیکن لے کر کے سمحال کر کے گئی اور گھر پہ سمحال کر رکھ دیا یہ پتھر اجمیر شریف کا پتھر ہے یہ پتھر کسی اجمیر کے فقیر کا دیا وہ پتھر ہے ایک دن بیٹے نے کہا ماں سب تو ختم ہو گیا مکان بیش دو نئی بیٹا کیا کریں گے مکان بیش کے کہاں جائیں گے کہا وہ جو رئیس ہے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی تمہیں اجمیر کے سفر میں خرچے کر دی کیا دیا تمہارے کھا جانے کیا دیا تمہارے کھا جانے پیسے ماں پر آپ نے خرچے کر دیا قرضہ بڑھا لیا ماں نے کہا بیٹا تو نے جوہے کے لئے اتنا قرضہ کیا کہ سب بیش دیا اگر میں نے غریب دواز کے عرض کے لئے کچھ پیسے لے لیا تو کیا گناہ کیا بیٹا گسنے میں آیا اور وہ پتھر اٹھایا وہ پتھر اٹھایا کہ یہ پتھر دیا اس پتھر میں کیا تھا پتھر دیا اور جنون کی قیقے پتھر اٹھا کر گھر کی دیوار پہ دے مارا جیسے گھر کی دیوار پہ دے مارا اور اس پورے گھر میں بکھر گئے جب بیٹے نے دیکھا آنکھیں چکچون ہو گئی ماں نے پھر خوشی کے آنسو پوچھتے لکھا دیکھ میرے خاجان کیا دیا پھر سے اس نے توبہ کی توبہ کی توفیق اس کو نسکری توبہ کی توفیق پھر سے وہ بڑا جوہری بن گیا پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نباز دیا یہ غریب نباز آج بھی کرتا ہے اور آگ